سینئر صحافی اور تیزیہ کار حامن میر کے مطابق سولہ جون دوزار انیس کو اتوار کا دن تھا چھوٹی کے دن سرکاری دفاتر باندھ ہوتے ہیں صرف کسی امرجنسی کی صورت میں کوئی سرکاری ادارہ حرکت میں آتا ہے اس دن بھی کوئی ایسی ہی امرجنسی تھی اتوار کے دن آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنیٹ جنرل آسم منیر کو اٹا کر ان کی جگہ لیفٹ نے جنرل فیض امید کو ادارے کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا آسم منیر صاحب نے اس عوضے پر صرف آٹھ ماہ کام کیا اس لیے ان کے اچانک ٹرانسفر نے بہت سے سوالات پیدا کر دیئے ایک خبر تو یہ تھی کہ آسم منیر نے اس وقت کے وزیراعظم امران خان کو ان کی اہلیہ بوشرا بی بی کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ ان کی اردگرد موجود لوگ وزیراعظم کے نام پر کرپشن کر رہے ہیں لیکن سفارتی حلقوں کا خیال تھا کہ اتوار کے دن آئی ایسائی کے سربراہ کی تبدیلی کا تعلق پاک بھارت تعلقات سے ہے مئی دوہزار انیس میں اسلام علیکم دوستو خدا کی عاشق تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس وقت موجود ہوں تحصیل کوٹ مومنزلہ سرگودہ میں یہاں پر ایک نوائی قسم ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کے بچے جو ہے وہ پدیشی طور پر کچھ عرصہ چلتے ہیں اس کے بعد معذور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دس پارہ سال کی عمر تک وہ صحیح چلتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معذوری کی حالت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیس سال کی عمر میں موت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ابھی ان کی تین ایک بچی جو پہلے فوت ہو چکی ہے اسی بیماری کی وجہ سے ابھی آپ کے سامنے دو بچے ہیں ایک یہ بیٹا ان کا ابھی اس کی عمر اٹھارہ سال ہے اور یہ بچی جو تیرہ سال کی بیٹی ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی ہے جیسے جیسے یہ بیماری شدت میں عملہ کرتی جاتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور آخری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہت اردناک ہوتی ہے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جہاں جہاں ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گزارش ہے خدا رہا ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ کا چند جو ہے پیسے اوورسز کوئی بھائی میرا دیکھ رہے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کی چند ڈالر چند پاؤڑ یا چند یورو اس فیملی کے لیے کافی ہوگے تو وارس ایپ نمبر سکرین پر دیا گیا ہے کوئی بھائی خود آ کر ان کی ہیلپ کرنا چاہے ان کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنا چاہے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آپ خود آئے کسی بھی طرف سے ان کی ہیلپ کریں میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی جتنی ہو سکے جالد جالد ہیلپ کی جائے بھارت کے عام انتخابات منعقد ہوئے جن میں نریندر موڈی دوبارہ وزیراعظم بن چکے تھے جرنل کمر جاوید باجوہ نے موڈی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید ڈوال کے ساتھ دوہزار سترہ میں ایک بیک چینل کھولا تھا جس میں اس وقت کے وزیراعظم شہد کھاکان آباسی کی تعاید شامل تھی باجوہ اس چینل کو دوبارہ متحرک کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے خیال میں آسم منیر اس کام کے لیے مناسب نہیں تھے لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے عمران کھان کے ذریعے اتوار کے دن آسم منیر کو اٹھا کر فیض امید کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنوا دیا فیض امید کا آئی ایس آئی کا سربراہ بننا میرے لیے تشویش کا باعث تھا دوہزار سترہ میں جب وہ ڈی جی سی تھے تو انہوں نے کرنل لیاقت کے ذریعے ملاقات کے لیے بلایا یہ وہ دن تھا جب فیض آباد مہدی کی دستاویز پر ان کے دستاقتوں پر تنازہ کھڑا ہو چکا تھا مجھے خدشہ تھا کہ محصوف کوئی روک ٹوک لگائیں گے لہٰذا ملاقات سے معذرت کر لی کچھ دیگر ذرائع سے ان کی ناراضی مجھ تک پہنچتی رہی ایک دن کسی ڈینر میں انہوں نے میرے ساتھ اتفاقیہ ملاقات کا بندوبست کیا اور مسکرا کر کہا کہ آپ اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جاری رکھیں لیکن ہمارے ساتھ دوستی میں حرج نہیں اس جملے نے مجھے مزید موتات کر دیا میں کسی شوق یا فیشن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرتا بلکہ کچھ وجوہات کے باعث تنقید کرتا ہوں چاندی دن گزرے تھے میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا یہ انٹرویو نشر ہونا شروع ہوا تھا کہ دباؤ ڈال کر بند کرا دیا گیا بی بی سی اور الجزیرہ سمیت کئی غیر ملکی ذراعہ بلاغ مجھ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا وفاقی وزارتی اطلاعات اور پیمرہ نے کہہ دیا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے بھی اعلان لا تعلقی کر دیا پتا چلا یہ کام فیض امیر صاحب کا ہے اور وہ تردیل کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا وزیراعظم عمران خان کے حکم سے ہوا ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد فیض امیر نے پاکستانی میڈیا کو مارشلالہ عدوار کی یاد دلا دی بظاہر وہ سب کچھ عمران خان کے لیے کر رہے ہوتے تھے لیکن حقیقت میں باجوہ اور فیض اپنے ایجنڈے کے تحت میڈیا کے ذریعے عمران خان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرتے جرنل فیض کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے فوراً بعد پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی ایسیت ختم کر دی اس واقعے کے بعد عمران خان نے بارت کی شدیز مضمت شروع کر دی اور باجوہ نے فیض کے ذریعے اجیر ڈوہل کے ساتھ میل ملاقاتیں شروع کر دی پاکستان میں موجود سید علی گلانی کے ایک نمائندے کو ان میل ملاقاتوں کی خبر ہو گئی اس نے سوالات اٹھانے شروع کیے تو اس کے ساتھ گھنڈا گردی کی گئی سینئر قانوندان اکرم شیخ ایک کتاب لے کر رہتے جس میں جرنل زہر اور جرنل فیض کا بھی ذکر تھا ان کے گھر ڈکیٹی کرائے گی اور ڈاکو ان کی کتاب کا مصفدہ لے گئے بعد میں جرنل باجوہ نے شیخ صاحب سے معذرت کی جولائی دوہزار بیس میں صحافی متی اللہ جان کو اگواہ کیا گیا اپرل دوہزار اکیس میں اب سار عالم پر گولی چلائے گئی مئی دوہزار اکیس میں صحافی اسد تور کے گھر میں غصت کر انکور تشدد کیا گیا ان صاحب نے آئی ایس آئی کو مرد الزام ٹھہرایا اسد تور پر عملے کے بعد میں نے نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے باہر ایک سکت تقریر کر دی تو مجھ پر پابندی لگوا دی گئی پابندی کے بعد میں نے واشنٹن پوسٹ اور ڈی ڈی ڈیولی اردو میں کالم لکھنا شروع کیا تو فیض امید نے تین مختلف ذرائع سے پیغامات بیجی کہ اسد تور پر عملے میں ان کا کوئی آتھ نہیں میں نے جواب بیجا کہ آپ مجھ زمان کو پکڑ لیں کیونکہ وہ سی سی ٹی وی کیمرو میں نظر آ رہے ہیں معاملہ ختم ہو جائے گا ایک دن کچھ صحافی دوست میرے پاس آئے اور کہا کہ اسد تور پر عملہ کرنے والے مجھ زمان پکڑے گئے اب آپ فیض صاحب کے ساتھ معاملہ تیہ کرے تاکہ آپ پر پابندی ختم ہو جائے صحافی دوستوں نے جرنل فیض سے ملاقات پر اسرار کیا میں نے کہا کہ میری تو کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں اگر اسد تور پر عملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا اعلان کیا جائے تو میں فیض سے معذرت کرلوں گا مجھے کہا گیا کہ ملزمان کی گرفتاری کا کل اعلان ہو جائے گا یہ دوست مجھے فیض صاحب کے پاس لے گئے جب میں نے پوچھا کہ اسد تور پر عملہ کرنے والے ملزمان کہا ہیں تو آئی ایس آئی کے سربراہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے ان کا خیال تھا کہ ہم معافی تلافی کے لیے آئے ہیں جب ہم نے ملزمان مانگنے شروع کیے تو کہا گیا شام تک پریس کانفرنس ہو جائے گی وہ پریس کانفرنس کبھی نہ ہوئی میں اپنی ذاتی تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی سب سے بڑی خوبی بھی جھوٹ بولنا تھا اور سب سے بڑی کامی بھی جھوٹ بولنا تھی انہوں نے بلوچستان کے ایک سینیٹر کے کپڑوں میں خفیہ کیمرہ چھپا کر اسے بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالا بھیجا ساتھ میں باری رقم دی تاکہ بشرا بی بی کو رقم دینے کی ویڈیو بن جائے سینیٹر صاحب بشرا بی بی کے پاس نہ پہنچ سکے لہٰذا خاتون اول کو قابو کرنے کے لیے فیض نے اپنے ایک مطاعت رحمت کو جالی پیر بنایا پھر پیر صاحب بشرا بی بی تک پہنچ گئے آئیکل خبریں گرم ہے کہ فیض کا بشرا بی بی پر بہت ارسر تھا عمران خان کہتے ہیں کہ فیض کے خلاف کاروائی فوج کا اندرونی معاملہ ہے معاملہ اندرونی ضرور ہے لیکن بڑا غمبیر ہے خان صاحب فیض کا دفاع نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ فیض کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد ان کے ایٹھ گرد موجود ہے جب فیض کے پاس طاقت و اختیار تھا تو انجمان محبان فیض میں چاروں صوبوں کے سیاستدان شامل تھے ایک بلوش سیاستدان کو اسلام آباد میں علی شانگار کا فیض بھی ملا اب محبان فیض کی جگہ انجمان متاثرین فیض نے لے لی ہے جس میں ملک کے صدر اور رضی عظم سے لے کر چیف جسٹس اور آرمی چیف بھی شامل ہے فیض نے ان ساب کے قلاف جھوٹ بولا فیض کے اتصاب کا مقصد صرف انہیں سزا دلوانا نہیں بلکہ پاکستان میں جھوٹ کے رائج کا خاتمہ ہونا چاہیے جو کچھ فیض کرتے رہے کیا ان کی گرفتاری کے بعد وہ سب کچھ بند ہو گیا انجمن متاثرین فیض کو چاہیے کہ وہ سب کچھ بند کر دیں جس کے ذریعے فیض نے پاکستان کو نقصان پہنچایا